موسیقی Chemical reactions of nitrogen dioxide یا nitrogen peroxide last time ہم نے یہ topic start کیا تھا اس کی physical properties ہم نے دیکھ لی ہوئی ہیں آج ہم اس کی chemical properties discuss کریں گے nitrogen dioxide کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ nitrogen dioxide کو اگر آپ heat کرو تو almost 140 degree Celsius کے اوپر یہ heat کرنا start کرو اور 620 degree Celsius تک یہ سارا کا سارا جو temperature range ہے اس میں equilibrium میں exist کرتا ہے nitrogen per nitric oxide اور oxygen میں یعنی یہ nitrogen dioxide convert ہو جاتا ہے nitric oxide اور oxygen میں لیکن اگر 620 سے بھی اوپر آپ temperature لے جاؤ تو یہ سارا کا سارا convert ہو جاتا ہے nitric oxide اور oxygen کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی چیز کو burn کر رہے ہوتے ہو جب burning ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ burning میں flame کر رہے ہو تو آپ you can burn it in the presence of nitrogen dioxide کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ nitrogen dioxide نے بھی اس temperature کے اوپر automatically NO اور O2 کے اندر convert ہو جانا ہے سو بیسیکلی بجائز کے کہ آپ یہ کہو کہ آپ نے NO2 کے ساتھ reaction کروایا اس بات کا technically مطلب یہ بن رہا ہے کہ آپ نے NO اور O2 کے ساتھ reaction کروایا اور O2 جو ہے وہ phosphorus کے ساتھ مل کے P2O5 بنا دے گا phosphorus کا respective oxide یا P4O10 بنا دے گا اور ساتھ میں آپ کے پاس nitric oxide اسی طرح آ جائے گا ٹھیک ہے میں repeat کر دیتا ہوں یہ بہت سادھی سی بات ہے کہ nitrogen dioxide جو ہے وہ at very high temperatures 620 سے بھی اگر اوپر کے temperature کی بات ہو رہی ہے تو یہ nitric oxide اور oxygen میں convert ہو جاتا ہے اور اگر آپ temperature 1000 سے بھی اوپر کر دو تو یہ سارا کا سارا nitrogen dioxide اگر آپ 1000 plus temperature کر دو تو پہلے nitric oxide میں convert ہو گا اور پھر nitric oxide بھی nitrogen اور oxygen میں convert ہو جائے گا سو بیسیکلی یہ NO2 N2 اور O2 میں convert ہو جائے گا آپ اس کو balance کر سکتے تو یہاں پہ 2 لگ جائے گا اور یہاں پہ 2 لگ جائے گا سو دو مولیکیولز NO2 کے دو اوکسیجن کے مولیکیولز yield کرنا شروع کر دیں گے فائنلی تو آپ اس اوکسیجن کو بیسیکلی use کر سکتے ہو at very high temperature کسی بھی element کو oxidize کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اس کی پہلی property ہوگی دوسری جو property ہے nitrogen dioxide کی chemical reactions میں use کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ nitrogen dioxide کا reaction کرو with water آپ پانی کے اندر اس کو dissolve کر دو اور پانی کے اندر آپ کو اس طریقے سے dissolve کرو کہ وہاں پہ oxygen gas present نہ ہو in absence of air اگر آپ reaction کرو تو in absence of air کیا ہوتا ہے کہ nitrogen dioxide میں آپ کو پتا ہے کہ nitrogen کا charge کیا ہے oxidation state کیا ہے آپ نکال سکتے ہو plus x اور دو oxygen کی minus 4 equal to 0 تو nitrogen کا charge comes out to be x equal to 4 plus 4 اب پانی کیا کرتا ہے پانی is basically plus h oh یہ چیز ہوتی ہے نا پانی h اور oh کا combination ہوتے ہیں hydrogen and proton and hydrocides پانی جو ہے یہ مجبور کرتا ہے NO2 کو کہ یہ split ہو جائے NO2 جو ہے وہ split ہو کے دو قسم کے compound shield کرتا ہے ایک NO3 اور ایک NO2 ان دونوں کی کیا property ہے NO3 جو ہے اس کی property یہ ہے کہ اس میں nitrogen کا کیا charge ہوتا ہے x minus 6 is equal to minus 1 x is equal to plus 5 اور اگر اس کے اوپر آپ x کا charge نکال لو nitrogen کا x minus 4 is equal to minus 1 x is equal to plus 3 this is very interesting reaction NO2 جو ہے جو کہ nitrogen dioxide ہے وہ convert ہو گیا ہے ایک nitrate کے اندر اور ایک nitrite کے اندر اس چیز کو nitrate کہتے ہیں یہ جو NO3 minus 1 ہے یہ آپ پڑھتے ہیں آ رہے ہو اور یہ جو دوسری چیز بنی ہے NO2 minus 1 اس کو ہم بولتے ہیں nitrite یہ بلکل یہ میں آپ کو ایک general rule بتا دوں آپ کو بتا ہے sulfate کا کیا formula ہوتا ہے SO4 minus 2 but اگر اسی میں ایک oxygen کم کر دوں تو یہ بن جائے گا SO3 minus 2 اس کو بولتے ہیں sulfate اور اس کو بولتے ہیں sulfite ٹھیک ہے اسی طرح PO4 کا کیا charge ہوتا ہے minus 3 اگر آپ PO3 کر دو تو then this is called phosphite اس کو کہتے ہیں phosphate اس کو کہتے ہیں phosphite similarly NO3 minus 1 جو ہوتا ہے charge آپ نے وہ ہی رکھنا ہے NO3 minus 1 is nitrate لیکن جب NO3 کی بلے گا ایک oxygen کم کر دو NO2 کر دو آپ تو then it is called nitrite so this is nitrite and this is nitrate this is sulfate and this is sulfite this is phosphate and this is phosphite تو آپ کے پاس ایک nitrite اور ایک nitrate produce ہو گیا ہے ایک میں oxidation ہوئی ہے یعنی plus 4 سے plus 5 charge چلا گیا ہے اور ایک میں reduction ہوئی ہے یعنی again this is an example کہ جس میں NO2 نے ایک ہی step کے اندر NO3 minus 1 بھی produce کیا ہے اور اسی step کے اندر NO2 minus 1 بھی produce کیا ہے یعنی technically یہ oxidize and reduce self oxidize اور reduce ہو گیا self oxidation reduction جس کو ہم dis proportionation کہتے ہیں so ایک ہی element oxidize ہو کے اس نے یہ بنا دیئے اور reduce ہو کے اس نے یہ بنا دیئے اس reaction کی chemistry بھی آپ اسی طریقے سے لکھ سکتے ہو اب پہلے oxidation reaction لکھو NO2 جو ہے وہ NO3 کے اندر convert ہوئے ہے ٹھیک ہے اور اس میں charge plus 4 تھا اور nitrogen کا اس میں plus 5 ہے اس کا مطلب ہے ایک electron اس نے lose کر دی ہے this is your oxidation reaction اس کے بعد deduction میں کیا ہو رہا ہے charge کم ہوتا ہے so NO2 کا یہاں پہ charge plus 4 ہے اور NO2 minus 1 کے اندر charge plus 3 ہو چکا ہو ہے ساتھ میں یہاں پہ basic لیے ایک electron add کرنا پڑے گا تاکہ کیونکہ ایک ہی یہاں پہ بھی charge کا single charge کا decrease آ رہا ہے یہاں پہ charge plus 5 سے plus 4 ہوا ہے اور یہاں پہ plus 5 سے plus 3 ہوا ہے so this is reduction reaction اب آپ نے oxidation reduction reaction specify کر لیے اور دونوں میں ایک ایک electron use ہو رہا ہے so multiply divide کرنے کی ضرورت نہیں ہے next step یہ ہوتا ہے کہ آپ نے oxygens balance کرنے ہوتے ہیں this reaction takes place in acidic medium in water ya acidic medium دونوں باتوں کے لیے ایک ہی rules ہوتے ہیں یہاں پہ 2 oxygens 2h plus extra آجائیں 2h plus extra آجائیں agreed similarly نیچے والے اندر یہاں پہ بھی ایک nitrogen یہاں پہ بھی ایک nitrogen یہاں پہ 2 ہو گئے and rest everything is balanced ٹھیک now let's see کہ آپ پاس کیا product بن رہے add these two equations together یہاں سے ایک electron یہاں سے electron cancel ہو جائیں یہاں پہ ایک H2O as it is آجائے اور ساتھ میں ایک NO2 اور دوسرا NO2 دو دفعہ NO2 آجائے اور right سائٹ پہ if you see ایک nitrate ہے اور ساتھ دو hydrogen ہیں تو ایک H plus اور NO3 minus 1 کے 1 H NO3 بنا دیں گے اور ایک H plus اور NO2 minus 1 مل کے 1 now this thing is called nitric acid and the second thing is called nitrous acid so when water is dissolved in nitrogen dioxide you get a product which is a combination of two acids nitric acid and nitrous acid nitric acid is formed when nitrogen dioxide oxidizes and nitrous acid is formed when nitrogen dioxide reduces ڈیک is it clear یہ پوری بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے اچھا اگر یہی والا reaction آپ oxygen کی presence میں کرواتے ہو اگر oxygen کی presence میں آپ یہی reaction کرواؤ تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے زبانی سوچو پچھلی دفعہ آپ کے پاس کیا تھا کہ یہ چیز نہیں تھی تو آپ کے پاس کیا produce ہوا تھا دو acids produce ہو گئے تھے ایک HNO3 اور HNO2 HNO3 کے اندر oxidation state کیا تھی nitrogen کی پلاس 5 اور HNO2 میں پلاس 3 اور اس NO2 کے اندر پلاس 4 تھی یعنی یہ step میں oxidation ہوئی تھی لیکن اس step میں reduction ہو گئی تھی oxidation اور اس اگر چونکہ بیچ میں آپ نے oxygen ڈال دی ہے تو oxygen مجبور کرے گی NO2 کو reduce نہ ہو بلکہ صرف oxidize ہی ہو ٹھیک ہے تو یہ oxygen مجبور کرے گی اور nitrous acid والے product کو further oxidize کر اس کو بھی nitric acid بنا دے گی so overall آپ کے پاس کیا product آئے گا بجائے اس کے ایک nitric acid اور nitrous acid آئیں آپ کے پاس nitric acid ہی آ جائیں گے اور آپ کے پاس یہ product بن جگہ آپ balance کر سکتے اس کو بھی بھی والے rules use کر جو اپنے اوپر سیکھے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے چونکہ آپ نے بیچ oxygen ڈال دیا ہے وہ جو پچھلا reaction تھا اس میں oxygen نہیں تھا یہ پہ بات کی تھی نا it is taking place in absence of air but now you are adding oxygen تو وہ oxygen ہے وہ کیا کرے گی کہ آپ کا nitrous acid والا product ہے اس کو oxidize کر دے گی یعنی اس کو بھی oxidize کر کے nitric acid میں convert کردے گی اس کے علاوہ جو nitrogen dioxide reactions ہیں وہ almost similar ہیں جو آپ نے پیچھے reaction پڑھے ہیں ان سے the first one of these categories is reactions with bases آپ اگر کسی base کے ساتھ reaction کروا تو let's see کیا ہوتا باس آپ کے پاس جو strong bases پیٹیشم ہائیڈ وغیرہ اگر آپ کسی sodium ہائیڈ وغیرہ کا NO2 کے ساتھ reaction کرا تو what should happen پہلے آپ خود سوچا کرو کہ بننا کیا چاہیے یہ تو ہم بات میں دیکھیں گے کہ بننا کیا اصل میں اس کو relate کرو ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے reaction پڑھا تھا پڑھا تھا ابھی کہ اگر nitrogen dioxide کو پانی کے اندر dissolve کیا جائے in the absence of air کیونکہ اس میں O2 نہیں ڈالا تو کیا بنا تھا ہمارے پاس ایک HNO2 اور HNO3 یہ ہی بنا تھا ایک nitrous acid اور nitric acid کا molecule now look at the upper equation ان دونوں میں similarity آپ کو باقی تو سارا کچھ ہوئی ہے نا یہ پہ OH کے ساتھ H لگا تھا اور یہ پہ OH کے ساتھ Na لگا ہو ہے سو exactly وہ ہی والے products بننے چاہیئے نا صرف H نہیں ہوگا وہ پہ Na لگا ہوگا یہ پہ Na NO2 لگا ہوگا اور یہ پہ Na NO3 آپ کے پاس بن جائے گا اتنی سی بات یہ تو بہت ہی آسان سا ریاکشن ہے اور ساتھ آپ کے پاس اس والے ریاکشن میں اوپر والے میں ساتھ وارٹر مولیکیولز بھی بنیں گے کیونکہ اوپر والے کو آپ ایسیڈک میڈیم کے اندر جب اب میں آپ کرواؤں گا اس میں دیکھو گے کہ آپ ایکسٹرا وارٹر مولیکیولز اوپر والے میں آئٹ کرنے پڑیں گے نیچے والوں میں آپ نے اس لئے نہیں کیے تھے کیونکہ رائیٹ سائیڈ پہ بھی پانی تھا تو دونوں سائیڈ سائیڈ کینسل ہوئے تھے اب آپ اگر دیکھو یہ ہو وہ ہی رہا ہے نائٹروجن ڈائوکسائیڈ نے اوکسیڈائیز ہوکے یہ پروڈکٹ دیا ہے اور ریڈیوز ہوکے اس نے دوسرا والا پروڈکٹ دیا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس وارٹر مولیکیولز پروڈیوز ہو رہے ہیں وہ ویسے پروڈیوز ہیں نہ اوکسیڈائیز ہوئے نہ نا ہی ریڈیوز ہوئے اس ریکشن پورے پروسس میں ایک الیکٹرون آپ کو ملے گا اس اوکسیڈیشن ریئیکشن ریڈکشن ریئیکشن میں نائٹریٹ جو ہے نائٹروجن ڈائوکسائیڈ یہ نائٹریٹ میں کنورٹ ہو جائے گا ساتھ آپ کے پاس ایک تیسی چیز پروڈیوز ہوگی ساتھ تیسی چیز نہیں پروڈیوز ہوگی یہاں پہ آپ کو الیکٹرون ایڈ کرنے پڑیں اور ایک ہی الیکٹرون اس میں آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا الیکٹرون تو اوپر نیچے بیلنس ہیں اب آپ کو ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے اپنے وارٹر مولیکیوز اور ایچ پلس ایڈ کرنے اور اس سے پہلے ایک ایچ پلس سے مجھے رائٹ سائیڈ پہ چار ایچ پلس ٹال نیچے والے کے اندر نیٹروجن بھی بیلنس لیکن ایک چیز ابھی بھی مسنگ ہے یہاں پہ ایک 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 ریکشن لکھنا پڑے گا کہ ایچ ایچ جو ہے وہ سپلٹ ہو کے ایچ 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 نیگیٹیف کے اندر کنورٹ ہو ہے ٹھیک ہے اور آپ اس طریقے سے کچھ لکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ آپ دو دفعہ نیو ایچ ڈالو دو دفعہ سوڈیم سوڈیوز ہو اور دو دفعہ ہائیڈ سائی پروڈیوز ہو اب آپ کی اس کی ریزن سمجھ آج یہ میں آپ نیچے لکھو اس کو بیلنس ری ایکشن آپ کے پاس کیا بن رہا ہے لیفٹ سائی پہ ریٹ سائی پہ پہلے آپ کامن چیزیں جو کینسل ہو سکتی ہیں ایک الیکٹرون ادھر سے اور ادھر سے کینسل ہو گیا اس کے بعد دیکھو یہاں پہ آپ کے پاس دو مولیکیول NO2 کے دو مولیکیول NaOH کے اور ساتھ ایک مولیکیول water کا ریٹ سائی پہ آپ دیکھو آپ کے پاس دو صدیم ایک نائٹ رائٹ اور ایک نائٹ ریٹ پروڈیوز ہو رہے سو اوور آل آپ سائی کہ ایک Na NO3 اور ایک Na NO2 پروڈیوز ہو جائے گا سوڈیم نائٹ رائٹ پلس سوڈیم نائٹ ریٹ Now comes the interesting part یہ آپ کے پاس H اور OH بچ گئے ہیں ٹھیک ہے اور کتنی اماؤنٹ کے اندر بچے ہیں دو ہائیڈرو سائیڈز ہیں اور ساتھ میں چار پروٹونز آپ کے پاس پڑے ہو ہیں تو یہ آپ کے پاس چیز بنا دیں گے دو ہائیڈرو سائیڈ کے چیز بنا دیں دو پروٹونز کے ساتھ مل کے دو وارٹر کے مولیکیولز اور باقی دو ہائیڈروجن آپ کے پاس ایکسٹرا آگے جس کا ٹیکنکلی مطلب ہی ہے کہ اوپر ہم نے کہیں گلتی کر دی گلتی کہاں کی یہاں پہ ہم نے ایک ایچ ٹو ایڈ کیا تھا تو دو ہائیڈروجن ڈالنے تھے یہاں پہ میں چار لکھا اس اس بسی لکھا ہائیڈروجن اس اس دو ہائیڈروجن سوری فور اس دو ہائیڈروجن اور یہ دو ہائیڈروجن جو ہیں یہ دو ہائیڈروجن کے ساتھ مل دو کے پاس سنگل مولیکیل بچ جائے گا ٹھیک ہوگیا this is your balanced chemical equation for the above reaction اور اگر اس ہی ریاکشن میں آپ سوڈیم ہائیڈروجن کی بجائے اگر پوتیشم ہائیڈروجن یوز کرتے سو سیم would have happened پوتیشم ہائیڈروجن ڈائیوکسائد کو فورس کرتا اور ایک آپ کے پاس oxidation product بنتا which is sodium nitrite یا you can say sodium salt of nitrous acid and ساتھ میں sodium nitrate sodium salt of nitric acid and then you make molecule of water اب جو ہم نے reaction دیکھنا ہے this is the last reaction اور اس کے بعد آپ کی oxides well ایٹروجن سے جان چوٹ جائے گی oxides oxides ڈیوکس 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 اس میں جو nitric oxide ہے nitrogen dioxide ہے یہ oxides کر دیتا ہے کسی بھی چیز کی یعنی ہم پڑھنے لگے ہیں کہ how NO2 behaves as an oxidizing agent let's force this into the next lecture because this lecture is already getting too long اس next lecture کے اندر oxidation reactions جو ہیں NO2 کسی اور چیز کو element A جو ہے اس کو oxidize کر دیتا ہے اور ایک oxidation product بن جاتا ہے اور NO2 automatically خود reduce ہو جاتا